نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان اور میرے ساتھ موجود ہیں سمیر اور پرتما شروعات کرتے ہیں اس بولٹن کی آدھی پرش فلم بیواد پر ٹیوی نائن بھارت ورش سے منوج منتشر نے ایکسکلوزیف بات چیت کی ہے تین دن میں ڈائیلوگ بدلے جائیں گے یہ کہا ہے منوج منتشر نے ٹیوی نائن بھارت ورش سے بات کرتے ہیں منوج منتشر نے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگی ہر آپتی کا سممان ہے یہ بھی انہوں نے کہا بیوادت حصے میں بدلہ کو میں تیار ہوں یہ کہنا تھا ٹیوی نائن سے بات چیت کرتے ہوئے درشکوں کی ناراضگی برداشت نہیں ہے کسی بھی صورت میں ہمارے سویوگی سمیر عباس نے منوج منتشر سے ایکسکلوزیف بات چیت کی ہے دیکھیں یہ ایکسکلوزیف انٹریو نمسکسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس فلم آدھی پرش کو لے کر بیوادوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور آج ہمارے ساتھ ٹیوی نائن بھارت ورش پر جوڑے ہیں ایک بہت خاص مہمان منوج منتشر آپ کا بہت بہت سواگت ہے منوج منتشر جی منوج منتشر آدھی پرش فلم کے ڈائیلوگ رائٹر ہیں لیریسسٹ ہیں یعنی اس فلم کے جو شاندار گیت ہیں وہ بھی منوج منتشر نہیں لکھے ہیں منوج جی لیکن اس فلم کو لے کر اتنا بڑا ویواد ہو جائے گا کہ لیفٹ رائٹ سینٹر سارے ونگ ایک ہو کر آپ کا ویروت کریں گے آپ کو سناتن درو ہی کہا جائے گا یہ کبھی سوچا تھا آپ نے کیونکہ بھگوان رام پر ایک فلم بنی ہے اور اس میں جس طرح سے کرداروں کو پیش کیا گیا اسے لے کر ویروت اس قدر ہو رہا ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں تھا جے بلکل نہیں سوچا تھا اور یہ تو پتا تھا لیکن کہ یہ تھوڑا سا ایک ایسی territory ہے جو مشکل ہے اور یہی وجہ ہے کہ بولی ووڈ میں ایسی فلمیں نہیں بنتی ہیں بہت ہمت چاہیے ہے ایسی فلمیں بنانے کے لیے اور وہ ہمت لیکن ہم نے پھر بھی دکھائی کیونکہ ہمیں یہ لگا کہ برسوں برس ہو گئے سناتن پر فلمیں نہیں آ رہی ہیں جو فلمیں آ رہی ہیں ان میں جو محاوریں ہیں وہ غلط ہیں وہ سناتن کو اور دھرم کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں اور جو ہمارے real heroes ہیں جو ہمارے epic heroes ہیں ہمارے لیے بھگوان شریر رام ہے بجرنگ بلی ہے ما سیتا ہے انگد ہے اگر ہم یہ سب نہیں دکھائیں گے تو آنے والی پیڑیاں بھول جائیں گی ان کو Hulk اور Captain America کے آگے کچھ یادی نہیں رہے گا تو ہمارا پریاس اور ہماری کوشش صرف اتنی سی تھی ہم نے کوشش کی اور اس کوشش کو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کھولی بہوں سے سواگت نہیں ہوا teaser پہ ہمیں کچھ کہا گیا ہم جب پہلا trailer لے کے آئے تو پہلے trailer کے بعد میں دیکھتا ہوں سارے احکماروں میں بڑی بڑی خبریں چھپیں کے دمدار dialogues کے دھمک سنائی پڑی آدی پروش کے trailer میں پھر جائشری رام گیت آیا جس نے پورے دیش کو جائشری رام کا ادھگوش کرنے کے لیے ویبش کر دیا میں دیکھ رہا ہوں گلی گلی میں کچھے کچھے میں local train سے لے کے بسس stops تک جائشری رام بچتا ہے تو یہ سب بھی ہوا پھر رام سیا رام آیا رام سیا رام آنے کے بعد مجھے میں دیکھتا ہوں میرا phone box بھر گیا messages سے جہاں لوگ رو رو کے مجھے phone کر رہے تھے کہ یہ تو گیت ہم سنتے ہیں تو ہم صرف روتے ہیں ہم اتنا بھاویوال ہو جاتے ہیں بھاگوان شریر رام کی اور ما سیتا کے سممند کو لے کے تو یہ سب بھی ہوا ہے لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ جب کہیں کوئی آواز ایسی اٹھتی ہے جس میں اپرسندتہ ہوتی ہے جس میں کسی طرح کی شکایت ہوتی ہے تو وہ آواز زیادہ سنائی پڑتی ہے لیکن یہ اپرسندتہ تک ہی سیمت نہیں ہے منوج بھائی بات ہو رہی ہے اس فلم کو کئی راجیوں میں بین کرنے کی بات ہو رہی ہے کروڑوں ہندووں کی بھاوناوں کو آہت کرنے کی چند ڈائلاؤگز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جس میں ایک جگہ راون ہنمان جی سے کہتا ہے کہ یہ لنکا کیا تیری بوا کا بغیچہ ہے ایک جگہ ہنمان جی راون کے بیٹے اندرجیس سے کہتے ہیں کپڑا تیرے باپ کا تیل تیرے باپ کا جلے گی بھی تیرے باپ کی یہ جو ڈائلاؤگز ہیں اور اس طرح کے کچھ ڈائلاؤگز لوگوں کو حضم نہیں ہو رہے ہیں ہنمان جی جنہیں بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے جنہیں پوجہ جاتا ہے اس ملک میں اس دیش میں پوری دنیا میں ان کے مو سے ایسے الفاظ سننا لوگ حضم نہیں کر پا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہماری بھاونایاہت کرنے کا کام کیا گیا ہے اس فلم میں مافی مانگنی ہوگی مافی مانگیں گے آپ یہ جو پانچ ڈائلاؤگز جن کا ذکر آپ نے تین کا کیا میں دو اس میں اور جوڑ دیتا ہوں دو اور ہیں یہ جو پانچ ڈائلاؤگز ہیں یہ پانچ ڈائلاؤگز چار ہزار ڈائلاؤگز میں سے پانچ ہیں ایک فلم جب لکھی جاتی ہے تو لگ بھگ چار ہزار سمباد اس فلم میں تقریباً چار ہزار سمباد ہیں تین ہزار نو سو پنچان نوے سمباد لوگوں نے سنے ان کو اس نہیں دیا جب بھگوان شریر رام کہتے ہیں کہ دھنس جائے یہ دھرتی یا چٹک جائے آکاش نیائے کے ہاتھوں ہو کر رہے گا انیائے کا سروناش تو تھیٹر میں تالیاں بچتی ہیں جب بھگوان شریر رام کہتے ہیں کہ راوان آ رہا ہوں میں نیائے کے دو پیروں سے انیائے کے دس سر کو چلنے تو تھیٹر میں تالیاں بچتی ہیں جب اسی تھیٹر میں ما جانکی راوان کی اشوک واتکا میں راوان سے آنکھیں ملا کے بنا ڈرے ہوئے نربیق ہو کے اپنے ستیتوں کے بل پر ان سے کہتی ہیں کہ تیری لنکا میں اتنا سونا نہیں ہے راوان کہ جانکی کا پریم خرید سکے تب تھیٹر میں تالیاں بچتی ہیں جب بھگوان شریر رام اپنی رام کی سینہ کو لالکار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میرے لیے مت لڑنا اس دن کے لیے لڑنا جب اتحاس میں تمہارا نام پڑھ کر سمبان سے سر جھوک جائیں گے اس دن کے لیے لڑنا جب آسے ہزاروں ورشوں بعد ماہیں تمہاری کہانیاں سنا کر بیٹوں کو بڑا کریں گی اس دن کے لیے لڑنا جب بھارت ورش کی کسی بیٹی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے دوراچاری تمہارا پاورو شیات کر کے تھر رہا اٹھے گا یہ سب ڈائیلوگ اسی فلم کے ہیں آدھی پرش کے یہ سب انہی چار ہزار ڈائیلوگز کا حصہ ہے اگر تین ہزار نو سو پنچان نبے پہ میرے سننے والوں نے میرے درشکوں نے میرے شروتاؤں نے مجھے آشیرواد دیا ہے میرے لئے تالیاں بجائی ہیں تو کیا میرا یہ کرتب بھی نہیں ہے سمیر بھائی کہ جس پانچ پہ ان کو اتراز ہے میں وہ پانچ بدل دوں میں پوری ونمرتہ کے ساتھ اسی لئے صبح میں نے ٹویٹ کیا کہ جو آپ کو نہیں پسند اس پہ صحیح غلط کیا کوئی ٹپنی یا ترک ہوئی نہیں سکتا میں ترک دوں اس پہ کہ نہیں دیکھی میں نے اس لئے لکھا کیونکہ ایسا تھا کیونکہ میں بھگوان بجرنگ بلی کو تھوڑا بال سلک دکھانا چاہتا تھا کیونکہ میں آج کی بھاشا سے کنیٹ کرنا چاہتا تھا یہ ترک مجھے کسی کو نہیں دینے سچ یہ ہے کہ یہ فلم میں نے سناتنیوں کے لیے جنتا کے لیے بھارتیوں کے لیے بنائی تھی اگر میرے بھارت میں دو لوگ بھی ایسے ہیں جن کو اس بات پہ اپتی ہے تو میں ان دو لوگوں کا بھی سممان کرتا ہوں اور ان کے لیے میں یہ ڈیالوگ بدل دوں گا منوج بھائی لیکن لوگوں کو آپ اتی اس بات کو لے کر بھی ہے کہ ان پانچ ڈیالوگز کے لیے بھی منوج منتشر مافی نہیں مانگ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترک چاہوں تو میں بہت دے سکتا ہوں لیکن کیونکہ ویروہ دھو رہا ہے اس لیے اب ان ڈیالوگز کو بدلہ جائے گا تو مافی ابھی بھی نہیں مانگ رہے ہیں منوج منتشر لوگ اس بات کو لے کر بھی اب ناراض ہو رہے ہیں مافی ایکشن ایکشن کیا ہوتا ہے کوئی چیز چلیے میں مافی مانگ لیتا ہوں اور مافی مانگ کے میں اپنے گھر بیٹھ جاتا ہوں بہت اچھی چیز ہے چلیے سب سے مافی میری مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دیں ختم کہانی یہ بڑی چیز ہے یہ آگے آگے میں کہہ رہا ہوں کہ میں مافی نہیں مانگوں گا میں بدلوں گا میں چینج کروں گا اور جب میں چینج کرنے کی بات کرتا ہوں سمیر بھائی تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ اتنے دنوں سے سینیما سے جڑی ہوئے بہت آپ ورشت پترکار ہیں آپ مجھے ایک 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 زمپل سوچ کے بتائیے گا کہ اتنے دنوں سے اس دیش میں فلمیں بن رہی ہیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جنتا کی پرتکریہ کے بعد کوئی فلم بدل دی گئی ہم نے بدلی ہے اس لیے بدلی ہے کیونکہ منوز منتشر اس پکچر کا حصہ ہے کیونکہ اس پکچر میں اوم راؤت ہیں بھوشن کمار ہیں جو سناتن ویلیوز میں سناتن صدھانتوں میں وشواس رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے جنتا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے تو مافی مانگنا جیسا چھوٹا سا کام یہ ضروری ہے کیا میرے دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ پریورتن کیا منوز منتشر آگے آیا اس نے ایکشن لیا اس نے بدل کے دکھایا اور راتوں رات بدل دیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری فلم میں ایک مہینی بعد بدل جائے گا ایک logistical night mirror ہے سمیر بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جب میں پکچر کے ڈائلوگ پرنے کے بات کر رہا ہوں ایک پوری remastering کرنی ہوگی پروسسنگ کرنی ہوگی لیب میں بھیجنا ہوگا اس کے بعد دس ہزار تھیٹرس میں ہماری فلم ریلیز ہوئی ہے دس ہزار تھیٹرس میں وہ فلم ہمیں دوبارہ بھی یہ کوئی معمولی بات ہے لیکن یہ سب ہم نے اپنے اوپر لے لیا کیونکہ ہمارے لوگ جن سے ہم بے انتہا پیار کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں جو ہمارے اپنے ساتھی ہیں ان کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے وہ ناراض ہیں ہم بدلیں گے لیکن سوال یہ بھی ہے منوز جی کہ کیا کیا بدلیں گے جو سونے کی لنکا تھی اسے کالا دکھایا گیا ہے راون کے لک پر اعتراض ہنمان جی کے لک پر اعتراض راون جی سوڑن کھٹولے سے چلتا ہوا نظر آرہا ہے جو چمگادر کی طرح دکھایا گیا ہے اس کو لے کر اعتراض تو اعتراض تو بہت ساری باتوں پر لوگ جتا رہے ہیں ویروت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس فلم کو بین کر دینا چاہیے تو کیا کیا ہٹائیں گے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ والے علاقے پہ زیادہ جو بات ہے وہ فلم کے جو نردیشک ہے یہ ان کا درشتری کون ہے ان سے بات ہونی چاہیے اومراؤد جی سے لیکن آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے تو یہی تو خاص بات ہے یہی تو خاص بات ہے رامائن کی کہ رامائن ایک بار نہیں لکھی گئی ہے رامائن تین سو بار لکھی گئی اور تین سو رامائن اگر آپ ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سب رامائن ایک دوسری سے الگ ہے مول کتھانک ایک ہے مول کتھانک کیا ہے کہ ایک تھے رام مریادہ پورشوتم ایک تھا راموڑ اہنکاری راموڑ نے ما سیتا کا حرن کیا راموڑ نے دھرم پتنی کا راموڑ کی حرن کیا اور اس کے بعد بھگوان شریرام نے بھالووں اور وانروں کے سینا لے کے چڑھائی کی لنکا پہ اور راموڑ کو مارا ویبیشن کو راجہ بنایا اور خود اے ادھے آگئے واپس راجہ بن گئے چودہ ورش کا ورن باس کٹ کے اتنی سی کہانی ہے اتنی سی کہانی کو اگر آپ کم راموڑ میں پڑھیں گے تو دوسری طریقے سے لکھا گیا ہے والمیکی میں پڑھیں گے دوسری طریقے سے لکھا گیا ہے تلسی داس راموڑ میں دوسری طریقے سے لکھا گیا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے پریشلیت چیزیں ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سمودر میں گلہری نے اپنے حصے کی ریٹ ڈال دی اب سمودر میں گلہری نے اپنے حصے کی ریٹ ڈال دی یہ کسی راموڑ میں نہیں ہے نہ یہ والمیکی راموڑ میں ہے اور مینا دونوں پڑھیں ہیں باقی تو میں پڑھ نہیں پایا بہت سارے بیو دھان سامنے آتے ہیں لیکن نہ یہ والمیکی راموڑ میں ہے نہ یہ تلسی راموڑ میں ہے اس کے باوجود یہ جنشروتی ہے یہ پریشلیت ہے کیونکہ اس سے ہمیں گیان ملا اس سے ہمیں شکشہ ملی ہم نے اس کو اپنا لیا ایسی انیکوں کہانیاں ہیں شبری جھوٹے بیر کھا رہی ہیں یہ کہیں نہیں لکھا شبری سے ملنا لکھا ہوا ہے لیکن شبری سے جھوٹے بیر کہانا جن شرطی ہے یہ جن شرطی کو بھی ہم نے اپنا لیا ہم نے اپنی فلمیں بھی اپنایا اور ہم ویسے اپنے سماج میں بھی اپنایا ہوا ہے لکشمن پرشورام کا سموات تلسی داس لکھتے ہیں والمیکی نہیں لکھتے ہیں لکشمن ریکھا کا ذکر ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے تو یہ تو ہوتا ہی ہے اگر ایک ہی رامین کافی تھی تو مہر شیو بالمیکی نے جو لکھ دیا تھا سر سات ہزار ورش پہلے وہ انتیم رامین ہونی تھی اس میں کچھ بدلنا نہیں تھا تین سو رامین جو لکھی گئی ان میں کچھ نے کچھ بدلہ ہے کیونکہ ہری انانت ہری کتھا انانتہ کہاں ہی بینہ ہی بہویدی سب سنتا جس کے پاس جیسی نظر ہے رام کی چھوی جس کو جتنی منموحک جتنی منوحر جیسی دیکھی اس نے ویکتگت طور پر رام کیلئے ویسی کتھا لکھی رام سب کے ساتھ ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں اپنے اپنے رام ہم اپنے اپنے رام کیوں بولتے ہیں پھر ہم ایک رام بول دیتے ہیں اپنے اپنے رام کا مطلب یہ ہے میرے رام اور ہو سکتے ہیں ہم رام سے اتنا ویکتگت طور پر جڑے ہوئے ہیں کہ رام کا نام آتے ہی ہم اپنے پرسنل کانٹیکس میں دیکھنے لگتے ہیں تو اگر اوم راؤت نے رام کو اور رام کتھا کو اپنے پرسنل کانٹیکس میں دیکھا ہے اگر وہ اس کہانی کو ان بچوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں جو مارول پہ اور ڈی سی پہ پل رہے ہیں آج جن کے لیے سینما کا مطلب یہ ہے سوپر مین جن کے لیے سینما کا مطلب یہ ہے سپائیڈر مین جو کیپٹن امریکہ دیکھ رہے ہیں جو تھور دیکھ رہے ہیں جو ہلک دیکھ رہے ہیں ان بچوں کو آج ہم آدھرنی شری رامانان ساگر کی رامائن نہیں دکھا سکتے وہ ریجیکٹ کر دیں گے جو ایک بہت بڑا پریاس ہے ہمارا کہ بچوں کو رامائن پتا چلے وہ کبھی پتا ہی نہیں چلے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں منوز بھائی تبھی لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں اور من میں یہ سوال اٹھتا ہے رامانان ساگر کی رامائن کو ابھی بھی ایک آدھرش کی طرح پرستت کیا جاتا ہے ہم نے دیکھا کووٹ کال میں جب پھر دور درشن پر اس کا پرساران ہوا تو کتنے بھاری سنکھیا میں لوگوں نے اس رامائن کو دیکھا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کی جنریشن کے حساب سے آج کے یوت کے حساب سے ہم نے ڈائیلوگس لکھے ہیں تو کیا جس طرح کے کچھ ڈائیلوگس ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور بھی ڈائیلوگس لکھے ہیں تمام اچھے ڈائیلوگس بھی ہیں لیکن کچھ ڈائیلوگس میں جو ٹپوری لینگویج یوز کی گئی ہے وہ بھی آدھرش پرش اور ہمارے بھگوان جو ہیں ان کے موہ سے جو کچھ کہلوایا گیا اسے لے کر لوگ آہت ہو رہے ہیں اس پر معافی کی ڈیمانڈ کی جاری ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس جنریشن کو بھی اگر ہمیں رامائنڈ سنانی ہے دکھانی ہے تو اس کے لیے ایسی بھاشا کا استعمال کیوں بھگوان شری رام نے ایسا ایک بھی سمبادنی بولا جہاں سوال آتا ہے کہ کون کیسا بولتا ہے تو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک فلم میں الگ الگ چریتر ہوتے ہیں الگ الگ پاتر ہوتے ہیں اور ہر پاتر اپنی پرشت بھومی اور اپنی جیوگریفیکل بیکگراؤن اپنی سوشل اببرنگی کے حساب سے کچھ نے کچھ بولتا ہے اور یہ جب آپ کے ہاتھ میں کلم ہے تو میرے لیے تو بڑا آسان تھا سمیر بھائی کتنا آسان تھا میرے لیے کہ جو میں نے آدھرنیو شری رامان سکر کی رامائنڈ میں دیکھا ہے وہ تو پرشلی تھی اس پر تو کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے میں وہی لکھ دوں دوسری بھاشا میں گھوما کہ میرے لیے کتنا آسان تھا لیکن پریاست یہ تھا کہ کیا دو ہزار تیئس میں اور جو چریتر ہے ہنوان جی کا آپ وہ دیکھیں تو والمی کی جی نے جب ہنوان جی کی چریتر کو لکھا تھا تو انہوں نے وانر بتایا ہے وانر مطلب کہ وانر ون میں رہنے والے نر ان کو بندر نہیں بتایا لیکن جب بابا تلسی داس ہزاروں ورشوں بعد رامائنڈ لکھتے ہیں تو بابا تلسی داس ہنوان جی کو بندر بناتے ہیں کیونکہ بندر بناتے ہیں وہ بچوں کے یونیورس میں پرویش کر جاتے ہیں جو بچے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر لوگ پر یہ کوئی پاتر بھارت ورش کے بچوں میں رامائن کا ہے تو وہ ہنوان جی کا بجرنگ بلی کا پاتر ہے اس کے لیے ہمیں دھنیوات دینا چاہیے بابا تلسی داس کو کہ انہوں نے بچوں سے ہنوان جی کو جوڑ دیا جب میرے پاس اور اوم راؤت کے پاس یہ فلم آئی تو ہم نے بھی بجرنگ بلی کو اسی چشمے سے دیکھا کہ یہ جب آئیں گے تو تھوڑی کومک ریلیف آئے گی تھوڑا سا ہیومر آئے گا تھوڑا سی موج مستی آئے گی اتنی ہیوی کہانی میں تھوڑا سا فن ایلمنٹ آئے گا اب اگر یہ فن ایلمنٹ لانے کے پریاس میں اور بچوں کو جوڑنے کے پریاس میں ہم تھوڑا دائیں بائیں نکل گئے تو بلکل اسی لیے تو بدل رہے ہیں اچھا آخری سوال آپ سے سیاست سے جڑا ہوا کیونکہ اب الگ الگ راجیوں میں اسے بین کرنے کی جو مانگ ہو رہی ہے وہ گمبیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے 36 گڑ کے مکہ منتری بوپیش بگھیل نے کہا ہے کہ ہمارے بھگوان بجرنگ بلی کو اینگری برٹ کی طرح سے پیش کیا گیا ہے اور بجرنگ بلی کے موہ سے بجرنگ دل والی بھاشا کہلوائی گئی ہے اس لیے اگر بین کرنے کی مانگ ہوتی ہے تو ہم بین کر دیں 140 کروڑ 140 کروڑ کا یہ دیش 140 کروڑ کا یہ دیش جو مجھے اس وقت سن رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے مجھ سے زیادہ سمجھدار اور مجھ سے زیادہ بدھمان ہے آدھرانی شریف بھوپیش بگھیل جی کہ اس بھاشا میں ان کو راجنیتی کی بو آ چکی ہوگی بجرنگ بلی بجرنگ دل یہ راجنیتک روٹیا سیکھنے سے یہ لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے اور مجھے اس بات کے لیکن پھر بھی خوشی ہے کہ یہ لوگ جو تھوڑے دنوں پہلے تک رام ہے ہی نہیں رام کا آستیت تو نہیں ہے اس کے لیے کوٹ میں یاچکہ دائر کرتے تھے جس پارٹی کے لوگ جس پارٹی کے لوگ پوری زندگی رام کو جھٹلاتے رہے ابھی آپ نے رامائن کا ذکر کیا کہ بھائی جب لوگ ڈاؤن تھا تو لوگ ڈاؤن میں رامائن دکھائی گئی اس لوگ ڈاؤن میں دکھائی گئی رامائن کا ویرود ہی نہیں کی پارٹی نہیں کیا کہ یہ تو پروپوگنڈا ہے یہ تو ایجنڈا چلایا جا رہا ہے یہ لوگ جن کو رام نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بجرنگ بلی کی بات کر رہے ہیں یہ شریر رام کی بات کر رہے ہیں میں بڑا خوش ہوں مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک طرح کی وجہ ہی ہے لیکن منوج بھائی کیندری منتری ہیں رینوکا سنگھ انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ بین ہونی چاہیے یہ فلم کروڑوں ہندووں کی بھاوناوں کو آت کیا ہے اس فلم نے میں نے یہ سٹیٹمنٹ سنا نہیں میں نے صرف بھوپیش بھگھیل جی کا یہ بلکل تازہ سٹیٹمنٹ ہے کیندری منتری ہیں بی جے پی کی سانسد ہیں اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا میں اس بارے میں ٹپڑی تب تک نہیں کروں گا جب تک میں اس کا پورا آگے پیچھے سب نہیں جان لیتا چل یہ ٹھیک ہے بس تو یہ آپ بتا دیجئے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ جو چینج کی بات آپ نے کی ہے ڈائیلوگز میں بدلاو کی بات کی ہے وہ ہو جائے گا کیا پوسیبل ہے یہ یہ بہت مشکل ہے لیکن پوسیبل ہے اور ایک ہفتہ بھی نہیں مطلب مجھے ابھی کہنا نہیں چاہیے میں اناؤنس نہیں کرنا چاہتا میں تو کوشش یہ کروں گا دن رات ہم نے اپنے لوگوں کو کام پہ لگا رکھا ہے کوشش میری رہ گی کہ تین دن کے اندر یہ ڈائیلوگز بدل کے اور تھیٹر میں ریلیز ہو جائیں چلیے بہت بہت شکریہ منوج منتشر جی ہم سے باتشیت کرنے کے لیے منوج منتشر ہمارے ساتھ جڑے تھے آدھی پرش فلم کے گیتکار ہیں ڈائیلوگ رائٹر ہیں اور انہوں نے سیدھے طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ جن ڈائیلوگز کو لے کر اعتراض جتایا گیا تھا انہیں تین دن کے اندر اندر بدلا جائے گا فلحال میرے ساتھ اتنائی نمسکار تو آدھی پرش فلم کے پانچ ڈائیلوگز جس پر بوال مچا ہوا ہے ویروت لگاتار بڑھتا نظر آ رہا ہے ان کو بدلا جائے گا تین دن کے اندر اندر یہ بدلاو نظر آئیں گے سنیما ہال میں یہ کہہ رہے تھے منوج منتشر ٹی وی نائن بھارت ورش سے خاص باتچیت میں اور اب بات مہا توفان کی کرتے ہیں گجرات کے بعد چکرواتی توفان بپرجوائے کا قہر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جالور میں موسلا دھار بارش کے چلتے جل پرلے کے حالات بن گئے جالور میں جل پرلے رہائشی علاقوں میں بھرا پانی پل کے اوپر سے بہراہ پانی اوفان پار ندھی نہ لے دوب گئے گھر اور گاہ جل پرلے کی یہ تصویریں مرو پردیش راجستان کے جالور کی ہے بہت وفان بپرجوائے نے ایسا کہہ ڈھایا کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے گھر گاؤں میں پانی بھر گیا سڑکوں پر سیلا بہ رہا ہے پل کے اوپر پانی کا بسیرہ پورا علاقہ سمندر میں تبدیل ہو گیا ہے جالور میں تیز تفانی ہواوں کے ساتھ دو دن سے لگاتا رک رک کر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے جس کے چلتے پورا علاقہ پانی کے آگوش میں ہے ندھی نالوں کے اوفان پر ہونے سے کئی علاقوں میں آوہ گمنٹھپ ہو چکا ہے بھین مال، رام سین، رانی وارا، کرڑا جانے والے راستوں پر پانی پلوں کے اوپر سے بہ رہا ہے سکڑی ندھی اوفان پر ہے بھین مال شہر میں جل بھراو سے جنجیون است ویست ہو گیا ہے تیز موسلا دھار بارش کے چلتے سندھا ماتا کے آس پاس کے علاقے میں ندھی نالی اوفان پر ہیں وہیں وردھر باندھ بھی اوور فلو ہو چکا ہے علاقے کے لوگ ترہ امام کر رہے ہیں اور حالات سامان ہونے کی دعا کر رہے ہیں بتا دے آپ کو کچھ اسی طریقے کے حالات راجستان کے پالی کے بھی ہے جہاں پورا علاقہ پانی پانی ہو چکا بھپر جو ہے توفان کے جلتے پالی زلے میں پچھلے بارہ گھنٹے سے لگتار بارش کے چلتے سبھی ندھی نالے اوفان پر ہیں ایک ٹریکٹر پر سوار ہو کر یہ لوگ ندھی پار کر رہے تھے اسی دوران پانی کا بہت تیز ہو گیا آخر کار ٹریکٹر میں فسے ایک مہلہ اور ایک بچے سمیت پانچ لوگوں کا ریسکیو کیا گیا اب دیکھئے بیچ شہر میں کس طرح سڑک پر سیلا بہ رہا ہے پانی اتنے اوفان پر ہے کہ لوگ سڑک پار کرنے کا ساحس ہی نہیں جھٹا پا رہے ہیں آخر کار وہ کسی طرح اس بڑی لکڑی کے سہرے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچے اسی مصیبت بھری بارش میں کچھ لوگ مستی کرتے بھی دیکھیں دیکھئے کس طرح سے لوگ سڑک پر بھرے پانی میں مستی کر رہے ہیں اور اب آپ کو راجستان کے بار میر کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں توفانی، ہواں اور بھاری بارش سے لوگوں کا جینہ محال ہو گیا پیپر جوائے چکرواد پشم راجستان میں اب سہلاب لانے لگا ہے بار میر میں 12 انچ یانی کے ایک فٹ بارش ہو چکی ہے اور اس کے چلتے کئی لاکھوں میں بار کے حالات بن گئے گرمیوں کے دنوں میں راجستان میں ایسی بارش شاید ہی نظر آ دی لیکن مہا توفان کے چلتے راجستان کے آٹھ زلوں میں بھاری بارش دیکھے جا رہی ہے گھروں سڑکوں پار پانی بھرا ہوا ہے پوری رات سے ہم سبھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھمکم بارش جو ہے وہ پوری رات سے سوگے تھوڑی تیج ہوایے بھی چلی ہے موسف ویگیان آج پالی راج سمند اجمیر بھیلوڑا میں اتھی بھاری بارش کے آشنگ کا جتاتے ہوئے ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ سیروہی ادھائپور چتار ٹونک ناغور اور جوتپور میں اورنج الٹ جاری کیا گیا ہے کل سوائی مادھوپور کراولی اور بارہ زلے میں اس چکرواد کا اصطر تیز رہے گا اور یہاں پر بھاری بارش ہو سکتی ہے جس کے کارن ان زلوں کے لیے اورنج الٹ جاری کیا گیا ہے یوپی کے پہرائیچ میں ایک مسجد پر قبضے کو لے کر دو پکشوں میں جم کر ویواد ہوا دونوں پکشوں کے بیچ گالی گلوچ ہوئی اور لاتھی ڈنڈے بھی چلے مسجد پر قبضے داری کو لے کر دیو بندی اور بریلوی مسئلہ کے لوگ آپس میں بھیڑ گئے دونوں پکشوں میں پہلے گالی گلوچ ہوئی پھر ہاتھا پائی ہوئی اور لاتھی ڈنڈے چلنے لگے اس مارٹ پیٹ میں محلائے بھی شامل تھی کئی محلائے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے چیزتے دکھئی ماملہ رانیپور تھانا شیطر کے نوون پروا کا ہے دونوں پکشوں میں ہوئی مارٹ پیٹ میں سات لوگ خائل ہیں سب ہی کو اسپتال میں بھرتی کرا گیا پولس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے یوپی سرکار نے بجلی چوری کو پکڑنے کے لیے ڈرون اڑانا شروع کر دیا ہے لیکن کانپور میں بجلی ویبھاگ کی اس کاروائی کا لوگوں نے ویروت کیا اور بجلی کرمچواری کے ساتھ مارٹ پیٹ کر دیا یوپی کے یوگی راج میں بجلی چوری ڈرون سے چوری روکے گا بجلی ویبھاگ ڈرون کیامرے میں قید ہوئی بجلی چوری لوگوں نے ڈرون چھیننے کا کیا پریاست کانپور میں بجلی چوری پر لگام لگانے کے لیے بجلی ویبھاگ ایکشن موڈ میں ہے بجلی چوری روکنے کے لیے ویبھاگ نے ڈرون کا پریاست کرنا شروع کر دیا ہے کانپور بجلی آپورتی کمپنی کے کرمی بجلی چوری روکنے کے لیے کنگھی محال علاقے میں پہنچے بجلی چوری کی پوری گھٹنا ڈرون میں لگے کیامرے میں قید ہو گئی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کانپور میں کیسے بجلی کی چوری کی جا رہی ہے بجلی چوری پر لگام کے لیے ڈرون کا پریاست کرنے سے علاقے میں کھلبلی مجھ گئی بجلی چوری کرنے والوں نے کانپور بجلی آپورتی کمپنی کی ٹیم کے ساتھ ابھدرتہ کرتے ہوئے دھکا مکی شروع کر دی لوگوں نے کانپور بجلی آپورتی کمپنی کی ٹیم کے سدسیوں کے موبائل توڑ ڈالے اور ڈرون کیامرے چھیننے کا بھی پریاست کیا آکروشد بھیڑ سے بھاگ کر کمپنیوں کے کرمیوں نے اپنی جان بچائی کانپور بجلی آپورتی کمپنی کی ادھکاری نے پولیس میں تحریر دی ماملے کو لے کر ویبھاگ کی ادھکاریوں نے سخت کاروائی کی بات کہی ہے مدھے پردیش کے دیواز کے اس ہٹیل کو آج زمین دوست کر دیا گیا جہاں سیکس راکٹ کی جانکاری سامنے آئی تھی دیکھئے پوری رپورٹ مدھے پردیش کی دیواز میں کچھ دنوں پہلے پولیس نے پرنس ہوتل پر چھاپا مار کر سیکس راکٹ کا بھنڈا فوڈ کیا تھا آج پرشاشن نے اس ہوتل کو بلڈوزر سے زمین دوست کر دیا ہوتل گرانے کے لیے پرشاشن ایک عملے کے ساتھ بھاری سنخیہ میں پولیس بل کی ٹیم پہنچی اور نگر نگم کی نگرانی میں اسے گرانے کا کام کیا گیا پولیس پرشاشن اور نگر نیم کی ٹیم دیواز کے رسول پر کے اس ہوتل کو بنانے کے لیے کچھ پرمیشن نہیں لی گئی نگر نگم سے نقصہ بھی پاس نہیں کروائے گیا تھا اور ہوتل کی زمین بھی گرین بیٹ کے دائرے میں آتی ہے پرنس ہوتل میں منگلوار کے دن پولیس نے دبش دی جہاں سیکس راکٹ میں شامل دس یوکو اور آٹھ یوکتیوں کو سندگد حالت میں پکڑا گیا تھا پوچھتاش کے بعد ماملے میں پولیس نے ہوتل سنچالک سلمان سہید دس یوکو پر ماملہ درچ کیا تھا اور آج ہوتل پر بلڈوزر چلا رہی اور دلی کے آرکے پورم میں ڈبل مرڈر سے سنسنی پھیل گئی ہے بے خوف اپرادیوں نے دو مہلاؤں کی گولی مار کر ہتیا کر دی پولیس نے اس ماملے میں ارجن، مائیکل اور دیو نام کے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ڈبل مرڈر سے دہلی دلی ڈلی کے آرکے پورم میں دو مہلاؤں کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی لوگ چلاتے رہے لیکن بے خوف اپرادی تانڈاؤں مچاتے رہے دو مہلائیں سگی بہنے تھی بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ ہزار روپے کے لیندین کے ویواد میں کچھ حملہ ور ان کے بھائی للت کو مارنے آئے تھے اسے بچانے کے لئے دو مہلائیں پنکی اور جوتی آگے آئیں اور بدماشوں نے ان کی ہی گولی مار کر ہتیا کر دی راجدھانی میں سرے آم ہوئی اس واردات پر راجنیتی تو ہونی ہی ہے ڈلی کے سی ایم ارون کیجریوال نے اوپرا جیپال پر نشانہ سادھا اور کہا آج اگر ڈلی کی قانون ویوستہ ایل جی کے بجائے آپ سرکار کے ادھین ہوتی تو ڈلی سب سے سرکشت ہوتی فلحال پولس نے پنکی اور جوتی کی ہتیا کے آروپ میں تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پشن بنگال میں جارے ہنسہ پر راجنیتی گرم ہے ایک دن پہلے کوچ بیہار میں ایک شخص کی ہتیا ہوئی تھی جس کے بعد ہنسہ کو لیکر آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہو گیا پشن بنگال میں پنچائے چناف کی نامانکن کو لے کر شروع ہوئی ہنسہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی کوچ بیہار کے دن ہاتھا میں بیجے پی کارے کرتا شمبوداز کی ہتیا کے بعد بیجے پی نے حملہ کیا اور کہا کہ بنگال میں سب کچھ سرکار کے اشارے پر ہو رہا ہے وہیں ٹی ایم سی کا آروپ ہے کہ بنگال میں 65,000 سے زیادہ بوٹ ہے جن میں سے دو چار میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی جسے خود بیجے پی نے انجام دیا اور راج پال انہیں اوکسیجن دینے کا کام کرے ہیں مالے گاہوں کے کالج میں کمپیوٹر ٹریننگ پروگرام کی بہانے کتھت دھرم پریورتن کا ماملہ آنے کے بعد سرکار ایکشن میں ہے یہ جب پکڑے جاتے ہیں موڈی سو نیہار پارٹی کی نریندر موڈی سرکار مان کی بات کاریکٹر میں آج پی ایم موڈی نے کانگرس پر حملہ بولا پی ایم نے کہا کہ ایمرجنسی کے کالے دور کو کوئی نہیں بھول سکتا یہ بھارت کے اتحاس کا کالا دور تھا لاکھوں لوگوں نے ایمرجنسی کا پوری طاقت سے بیروت کیا تھا لوگ پنتر کے سمرتھکوں پر اس دوران اتنا اتیچار کیا گیا اتنی یاطنائیں دی گئی کہ آج بھی من سہر اٹھتا ہے ان اتیچاروں پر پولیس اور پرشاہ سندھ والا دی گئی سجاؤں پر بہت سی پستکیں لکھی گئی ہیں مجھے بھی سنگرس میں گجرات نام سے ایک کتاب لکھنے کا حصہ میں موقع ملا تھا کچھ دنوں پہلے ہی ایمرجنسی پر لکھی ایک اور کتاب میرے سامنے آئی ہے جس کا سرسک ہے Torture of Political Prisoners in India ایمرجنسی کے دوران چھپی اس پستک میں ورنن کیا گیا ہے کی کیسے اُتھ سمائی کے سرکار لوگ تنتر کے رکھوالوں سے کرورتم بیہوار کر رہی تھی اس بیچ اکھلیش آدو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے NDA کو ہرائے گا PDA یہ کہا ہے اکھلیش آدو 24 میں BJP کی ہاتھ تیہ ہے یہ کہا سماجوادی پارٹی کے مکھیا اکھلیش آدو NDA کی مقابلے میں نے کہا PDA اور میں نے کہا پشڑے دلیت علف سنکر مسلمان بھائی کیونکہ سب سے زیادہ بھیدواب ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کیا ہے سب کو شامل کرتے ہوئے کہا اور کہا کہ اسی ہراؤ بھاجبہ ہٹاؤ کیونکہ اتھا پردیس میں 2014 سے ہی جیت رہے ہیں تو 24 میں ان کا جانا تیہ ہے اور کانگریس پارٹی کے نیتا مڑی شنکر آئیر نے کشمیر سے 370 ہٹانے کو لے کر بیوادت بیان دیا ہے آئیر نے کہا کہ کشمیر کی سمسیائیں تب ہی سلس سکتی ہیں جب آرٹیکل 370 اور 35 اے پر باتچیت کی جائے اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرو سممتی سے یہ بھی تیہ کیا جانا چاہیے کہ ان دھاراؤں کو ختم کیا جائے یا رکھا جائے مول طور پر کنکلوزن بس یہ ہے کہ سمسیائیں ہیں جمہو کشمیر میں ان کا حل نکالنے کے لیے ہمیں سارے جو سمسیائیں ہیں ان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کا شروعارت وہاں سے ہوگا کہ دھارہ 370 کے بارے میں چرچہ ہو اور سہمتی ہو کہ دھارہ 35 اے کے بارے میں سرو سہمتی کے ساتھ تیہ کیا جائے کہ وہ ختم کیا جائے گا یا آگے بھی بڑھائے جائے گا اور یہ تیہ کرنے کے لیے بہت ہی آوشک ہے کہ جن بشیوں کو آج سب جیوڈس کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے طرف سے اپنا نرنے فاصلہ آئے اور پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اتر بھارت پہ ہیٹ ویو نے لوگوں کی زندگی بیحال کر دی ہے بیہار سے بہت ڈرانے والی تصویریں سامنے آئے ہیں کہہر بیر پا رہی گرمی سے اب تک پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے موسم بھاگ نے کئی زلوں میں لوگ کا الورٹ بھی جاری کیا ہے راجدھانی پٹنا سمیت بیہار کے کئی زلوں میں بارش ہونے سے لوگوں نے رہت کی سانس لی ہے وہیں پردیش کے کئی زلوں سے ہیٹ ویو اور لوگ کی چپیٹ میں آنے سے موت کی خبر ہے ہیٹ ویو کے کارن پٹنا کے این ایم سی ایچ اسپطال میں آج چال لوگوں کی موت ہو گئی پچھلے تین دنوں میں اب تک چوبیس لوگوں کی موت ہوئی ہے بھوچپور زلے میں ہیٹ ویو کے کارن موت کا آنکھڑا بڑھتا جا رہا ہے چار دنوں میں زلے میں قریب انتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسپطال پہنچنے والے ادھکتر مریضوں کی عمر ستر سے نبی سال کے بیچ کی ہے نوادہ زلے میں ہیٹ ویو کی چپیٹ میں آنے سے ایک ویقتی کی موت ہو گئی بکسر میں نوادہ جا رہا ایک ویقتی ہیٹ ویو کی چپیٹ میں آ گیا اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے رہتاس میں سفر پر نکلے تین یاتریوں کی ہیٹ ویو کے کارن ساسا رام ریلوے سٹیشن پر ہی موت ہو گئی ان میں دو مرطکوں کی پہچان نہیں ہو پائی ہے یوپی کی کئی زلے بھی ہیٹ ویو کی چپیٹ میں ہیں سوبے میں اب تک پچپن سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بلیہ سے لے کر پر آگراج تک ہاہاکار مچا ہے اتر پردیش میں بھی بھیشن گرمی سے ہاہاکار مچا ہے بلیہ زلے میں پچھلے تین پرہار دیکھنے کو مل رہا ہے بلیہ زلے میں ہوئی موتوں کو سرکار نے گمبھیرتا سے لیا ہے موت کے کارانوں کی جانچ اور ریسرچ کے لیے ویژیانکوں کی ٹیم روانہ ہو گئی ہے سبھی پردیش کے سبھی چکی سالوں میں مکہ چکی سادیکاریوں کو مکہ چکی سادیچے کو نیو دیش دیے گئے کہ تکال پروہ سے ابھی سے ایک ایک مریض کی پہچان کرے اور ان کو اچھے گھوٹ کی چکی سالوں میں بستہ اپلد کرائے ادھر پریاگراج میں گرمی سے راحت پانے کے لیے لوگ سنگم گھاٹ پہنچے اور ندی کے پانی میں کئی گھنٹے پتائے دگج ابھی نیتا سوشل میڈیا پار خوب وائرل ہو رہا ہے دیکھئے بولیوڈ ابھی نیتا سنی دیول کے بیٹے کرن دیول کے شادی کے ایک کے بعد ایک کئی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں شادی کی جشن میں کرن دیول کے دادا یعنی دھرمیندر بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ نکلی سنی دیول کے بیٹے کرن کی بارات میں سنی دیول اور وابی دیول کے ساتھ دھرمیندر بھی بارات میں آگے آ کر ڈانس کرتے نظر آئے ویڈیو میں کرن بہت ہانسن دکھ رہے ہیں انہوں نے کریم کالر کی شیروانی پہنی ہے سر پر پگڑی باندھ رکھی ہے ان کا ویڈنگ لوگ پرنس جیسا ہے شادی میں پہنچے سب ہی باراتی لال پگڑی پہنے دکھ رہے ہیں کرن دیول کی شادی میں پریوار کے سب ہی قریبی لوگ شامل ہوئے آپ کو بتا دی کہ اس سے پہلے سنگیت کے موقع پر بھی دھرمیندر نے سیٹی بجائی تھی اور خوب ڈانس کیا تھا